مصلاح افواج جو ہیں وہ تیار ہیں ایل او سی کے اوپر فورسز پہلے سے بھی موجود ہیں جتنی ضرورت تھی سیف گارڈز کے لیے ان کو رین فورس کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا میس ایڈونچر یا اگریشن انڈین فورسز نے کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سپورٹ سے افواج پاکستان اس کا بھرپور جواب دیں گے بھارت جالی آپریشن کر کے ایل او سی پر کوئی کاروائی کر سکتا ہے کسی بھی جالیت کی صورت پہ پاک فوج بھرپور جواب دے گی میجر جنرل آسف گفور کا بھارت کو واضح پیغام کہا ہمیں پتا ہے سردوں پر کس طرح خطرات سے نمچنا ہے بھارت بھول کر بھی آزاد کشمیر پر کبزے کا خواب نہ دیکھے کشمیر کا مقبوضہ حصہ بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے مودی کے اقدامات سے مسئلہ کشمیر عالمی فورم پر دوبارہ اٹھ گیا خصوصی کمیٹی برائے کشمیر کا وزارت خارجہ میں کشمیر سل بنانے کا فیصلہ ہم ممالک کے سفارت خانوں میں کشمیر ڈیس بنایا جائیں گے وزارت خارجہ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو سب سے بڑے فورم پر اٹھایا گیا یہ باکستان کی بڑی کامیابی ہے بھارت چونگ گیا یہ کیا ہو گیا مودی سرکار نے نہرو کے ہندوستان کو دفن کر دیا یہ نہرو نہیں نرندر مودی کا ہندوستان ہے مودی حکومت دوال ڈاکٹرین کے گرد گھوم رہی ہے دوال ڈاکٹرین کہتے ہیں اور اس کی گرد گھوم رہی ہے اور اس میں کئی کردار ہیں لیکن اس کے تین نمائع کردار جو ہیں وہ وزیراعظم نرندر مودی ہیں ہوم منسٹر عمیت شاہ ہیں اور نیشنل سکورٹی ایڈوائزر جو ہیں دوال پاکستان نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا دنیا کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقف سن اور سمجھ رہی ہے پاکستان سفارتی معاصل پر درست سمت میں آگے بڑھا ہے کشمیر معاملے پر حمایت دوست ممالک کے شگر گزار ہیں وزیراعظم عمران خان کی ڈاکٹر بابر آوان سے ملاقات میں گفتگو بولے کشمیر عالمی صدا پر متنازے لاکہ ہے بھارت یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا کشمیر کے معاملے پر دو ٹوک موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پچاس سال بعد کشمیریوں کی آواز کے عالمی صدا پر گونج سلامتی کینسل کا بند کمرے میں ستر منٹ کا اجداد بھارت یک طرفہ کاروائی سے بات رہے رکن ممالک کا اعتفاق چینی سفیر نے صاف کہہ دیا کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں بھارت نے یک طرفہ تار پر کشمیر کی حیثیت تبدیل کی لڈاک سے متعلق بھارتی اقدام سے چین کو تشویش ہے بھارت اقدام نے چین کی خود مختاری کو چیلنگ دنیا نے بھارتی موقف کی نفی کر دی دنیا نے بھارت کا یک طرفہ اقدام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پاکستانی مندو ملحیہ لوڈی کہتی ہیں مقبوزہ کشمیر کے عوام کی آواز سب سے بڑے بیدل اقوامی فورم پر سنی گئی پاکستان نے یہ کوشش مقبوزہ جمہو کشمیر کے عوام کے لیے کی ہے اور یہ مسئلے کے حل تک جاری رہے گی مقبوزہ کشمیر میں آج بھی کرفیو نافذ وادی کی گلیاں اور سڑکیں سنسان کھانے پینے کی اشیاء خط دباؤں کی بھی کلت سیاسی کارکنوں سمیت کشمیریوں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں قید خانوں میں جگہ کم پڑ گئی ذاتی املاق قید خانوں میں تبدیل احتجاج کر تیش کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے دھرتی ماں پر جان قربان کرنے والوں کا سفر آخرت نائک تنویر اور صفاحی رمضان کی نماز جنازہ آبائی لاکھوں میں ادا شہدہ کو فوجی احزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ملوچستان کے شہر خوزدار میں فائرنگ قبائلی رہنما آمان اللہ سہری سامیت چار افراجہ محق فائرنگ کے بعد علاقے میں ایف سی اور لیویز کے دست تھے دائینات رشتے کا تناثہ چار جانے نگل گیا لڑکانہ میں گھر پر فائرنگ ماں باپ اور دو بیٹے جان سے گئے ایک بیٹا زخمی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب راولہ کوٹ میں لینڈ سائیڈنگ چار مکانات تباہ ہو گئے ملوے تلے دب کر ساتھ افراجہ بھاگ ملوے کو ہٹانے کے لیے رسکیو آپریشن جاری بار دن ہوگے ہم رات دن پانی نکالتے ہم کو نیند بھی نہیں ہے نہیں کھانا ہے ہمارے پاس ہم کو ہمارا کھانا ہمانا ہمانا ہمارا کپڑے ہمارے سب ڈوب گئے ہمارے ایدو لزا کو چھے روز گزر گئے جگہ جگہ سرتی علاشیں اٹھانے والا ٹھکانے لگانے والا کوئی نہیں ہر طرف بدبو اور تافن کے ڈیرے زلاوستی سڑنے لگا لیاری کا بھی برا حال وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ نہ سپری کیا گیا نہ صفائی شہری شدید پریشانی کا شکار لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش جل تھر لیک ہو گیا خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے نشے بیلا کے زیر آبانے کا امکان برساتی نالوں میں تغیانی اور پہاڑی لاکوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ سہرائے تھر میں بارشوں کے بعد ہر طرف ہریالی چھا گئی نقل مکانی کرنے والے گھروں کو لوٹ آئے دلکش مناظر دیکھنے کے لیے سیاہوں نے بھی ڈیرے ڈال لیے